السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہترین آلو اور چکن کے براتے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں چکن ہم نے بزار سے خرید ہی نہیں ہے سب سے پہلے ہم نے آلو لے لیے ان کو اچھی طرح پہلے دھویا دھو کے چھیلا پھر دوبارہ دھو کے ان کو بڑے بڑے ٹکڑوں میں کاٹ لیا کاٹنے کے بعد ان کو ہم نے تھوڑے سے پانی میں بر لے رکھا بچاوا پانی پھینک دیا جب آلو گل گئے تو بچاوا پانی پھینک کر آلو میش کیے اس کے اندر ایک چمچ نمک یہ میں نے لیے تقریباً آدھا کلو آلو اس کے اندر ایک چمچ نمک ایک چمچ لال میرچ ایک چھوٹی چمچی سفید زیرہ ایک چھوٹی چمچی پسا دھنیا اور دھیر سارا سوکھا دھنیا پہ دینا کیونکہ مجھے اس کا فلیور بڑا پسند ہے اور بڑی سوندی سی خوشبو آتی ہے اگر آپ کے پاس تازہ والا ہو تو اس کو تو بہت زبردست خوشبو آتی ہے ٹھیک ہے ہری بیٹھ سے مجھے ملینی موسم طرح اس وقت بارشوں کا ہو رہا ہے تو کوئی اچھی نہیں تھی ورنہ وہ بھی ضرور ڈالی باریک چوب کر کے ایک ٹی سپون میں نے ڈال اس کے اندر چاٹ مسالہ ٹھیک ہے اب اس سب کو ہم نے کر لینا ہے اچھے سے مکس اچھا چھکن خریدنے نہیں خریدی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں چھکن ہے چھکن کا مطلب یہ تھا کہ رات میں ہم نے چھکن کڑائی بنائی تھی اس کے دو لیکیس بچ گئے تھے وہ میرے پاس رکھے ہوئے تھے اور ان کو میں نے باریک شریڈ کر گئے یعنی آپ کے پاس بھی کبھی ایسا ہوتے کہ تھوڑا سا سالن بچتا ہے تو آپ آرام سے یہ ریسپی بنا سکتے ہیں تھوڑے سے آلو اس کے اندر بوائل کر کے یہ مسالہ ملا کے اور رات کا خیمہ رات کی چکن رات کا بیف مٹن جو بھی گوشت ہو اس میں ملا کے آرام سے آپ آلو کے اور چکن کے یا بیف کے مٹن کے پراتے بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے روٹی کا آٹا گوندہ جیسے کہ گوندہ جاتا ہے نورمل دو چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائے ان کو بیلا اور بیلنے کے بعد ان کو اچھا بڑا کر لیا ہاتھ سے ٹھیک ہے کیونکہ جب اس میں مسالہ بھر دیا جاتا ہے مسالہ خوب بھرا کرنے پراتوں میں اس لیے کہ سالن کا اس کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا ہے اور ہاتھ سے پھر اس کو چپٹا کیا کریں بیلن کا استعمال نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو سیکھنے رکھ دیں گے آپ چاہیں اس کو نان سٹک پہ پکائیں میرے پاس میرا پرانا توا موجود ہے اور آپ یہ دیکھیں فیلنگ اتنی زبردست ہے کہ سیکھنے پہ باہر نکل رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ پراتھا زبردست لبالب بھراوار ماشاءاللہ فیلنگ سے تیل لگا کے یہ جس پیچولا ہے یہ چپٹا چمچ اس کی مدد سے میں نے اس کو پھیلا دیا کیونکہ یہ چمچہ تیل پھیلانے میں بڑی مدد کرتا ہے اور اگر کسی نے کم تیل میں پراتھا بنانا ہونا تو یہ چمچہ ضرور لے لیں دو چار قطرے ڈلیں گے اور اس چمچے کی مدد سے پورے پراتھے پر آپ اس کو پھیلا لیں گے اگر آپ کو پتا ہے یہ پراتھے تلنے کے لیے بہت تیل چاہیے ہوتے ہیں تو ہمارا جی مزیدار آلو چکن کا پراتھا تیار ہے چینل سبسکرائب پیج لائک اور ویڈیو بھی لائک کریں